اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہے آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار اور آسان منی سموسہ رہے اس پیلے کیا ہوں جس کے لیے ہمیں انگریڈینز کی ضرورت ہے منی سموسے کے لیے یہاں میں نے ہاف کپ چکن لیا ہے جسے میں نے بلکل باریک سا کاٹ دیا ہے اور مسالوں میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے ایک ٹی سپون یہاں میں نے کرش کیا ہوا لسن لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون لال مرش پاورڈر اور ہاف ٹی سپون یہاں میں نے تندوری مسالہ لیا ہے دہی لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون یہاں میں نے سرکا لیا ہے اور ایک ٹی سپون یہاں میں نے سویا سوس تو یہاں میں سب سے پہلے ایک بڑا سا باول لے لوں گی اس میں چکن نکال لوں گی ساتھ ہی اب میں اس میں مسالے اور لسن ڈال دوں گی سویا سوس سرکا ساتھ ہی اب میں اس میں دہی ڈال کے ان سبی انگریڈینز کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہاں میں ان سبی چیزوں کو اچھے سے مکس کر چکی ہوں اب میں اسے کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ کروں گی تاکہ یہ سبی چیزیں اچھے سے میرینیٹ ہو جائیں چکن اینڈ ویجٹیبل مینی ساموسے کے لیے یہاں میں انوے جیس کی ضرورت ہے یہاں میں نے آدھا کپ گاجر لیا ہے جسے میں نے بلکل باریک سا کاٹ دیا ہے آدھا کپ یہاں میں نے شمنا مرچ لی ہے ایک کپ یہاں میں نے پیاز لیا ہے اور کچھ میں نے یہاں ہرے پیاز کی ہرے حصے لیے اور کچھ ہرا دنیا لیا ہے آپ اپنے پسند کا کوئی بھی ویجیز اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون کوکنگ اوائل ڈال دیا ہے اب ساتھ ہی میں اس میں چکن ایٹ کر دوں گی اور اسے ایک سے دو منٹ تک اچھے سے بون لوں گی یہاں چکن کو بونتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو گیا ہے چکن نے سارا پانی چور دیا ہے اب ہم اسی پانی میں چکن کو چار سے پانچ منٹ تک لوگ فلم تے پکائیں گے تاکہ چکن چکن اچھے سے گل جائے اور اس Emily اچھے سے سک جاتا چکن کو رکھے ہوئے یہاں پانچ مناٹ ہو گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی اچھے سے سوک گیا ہے اب ساتھ ہی میں اس میں گاجر ایٹ کر دوں گی اور گاجر کو اس میں ایک سے دو منٹ تک فرائے کر دوں گی دو منٹ ہو گئے ہیں ساتھ ہی میں اس میں ہاری پیاز اور شملا میں شاہیٹ کر دوں گے اور اسے ایک سے دو منٹ تک مزید فرائی کروں گے یہاں ان سبھی چیزوں کو فرائی کرتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب لاسٹ میں میں اس میں ہارا پیاز اور ہارا دنیاں آئٹ کر دوں گے اور فلیم آف کر کے اسے مکس کر دوں گے اب ہم اسے ٹنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو سٹفنگ ٹنڈی ہو گئی ہے یہاں میں نے سموسے کی ایک پٹھی لی ہے اب آپ نے اسے بیچ میں اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے تو یہاں میں پٹھی کو بیچ میں کار چکی ہوں ایک پٹھی کے میں دو پٹھی بنا چکی ہوں اب آپ نے اسے اس طرح سے بیچ میں کار دینا ہے اور اسے بیچ میں فولڈ کر کے اس طرح سے کار دینا ہے ایک سموسے کے پٹھی کے آپ نے چار اس طرح چھوٹے حصے بنا دینا ہے تب یہ آپ کیا mini pocket سموسے اچھا بنے گا تو یہاں میں نے دو ٹیبل اسپون آٹے کا پیسٹ بنا لیا ہے پانی ڈال کر اس طرح سے میں اس پر تھوڑا سا لگا دوں گی بیچ میں اور اس کے اوپر یہ دوسری پٹھی رکھ دوں گی ساتھ ہی میں اس میں تھوڑی سی فلنگ رکھ دوں گی آپ فلنگ اپنے حساب کے مطابق کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ نیچے والا سائٹ فولڈ کر دوں گی اسی طرح آپ نے فولڈ کرتے جانا ہے ٹائٹ فولڈ کرنا ہے تاکہ فرائے کرتے وقت اس کا مسالہ نہ نکلے اب یہاں تھوڑا سا آٹھا لگا کر میں اسے بن گا تو اس طرح سے آپ کا مینی پاکٹ سموسا تیار ہو جائے تو یہاں میں سب ہی پاکٹ سموسے بنا چکی ہوں آئل میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تا اب ہم اسے فرائے کریں گے تو میں ایک ایک کر کے اسے آئل میں ڈالتی جاؤں گی اور میڈیم فلیم پہ اسے کلر آنے تک فرائے کروں گی یہاں یہ سب بھی اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اب میں یہ نکال کر آپ کو اسی طرح سارے فرائے کر کے پھر دکھا ہوں سب ہم اسے میں اچھے سے فرائے کر چکی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور آسان ریسپی ہے میں آپ کو یہ ایک توڑ کر دکھا دیتی ہوں کہ یہ اوپر سے اتنی کرسپی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ ہے تو یہ بہت ہی مزیدار اور آسان ریسپی ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کیسی لگیا آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ